فائنل ایکسپیرینس کو حقیقت وہ چک لینا زوق ہے شعور میں ایک مزاج ہوتا ہے جو کبھی کم یا بدلتا نہیں اس کو زوق کرتے ہیں تو خیر اس کی اور بھی ہے تفصیل لیکن وہ چھوٹے ہیں زوق کا مطلب ہے صوفیہ کے یہاں تین منزلیں استعمال ہوتی ہیں تین منزلیں ہیں شعور کی شوق زوق اور شر اور چوتھی ہے سیرہ کی کہ پہلے مجھے کسی چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ چیز ابھی میری نظر میں نہیں پھر اس کے بعد میں اس چیز کو حاصل کرنے کے تجربے سے گزرتا ہوں تو اب زوق ہے اب وہ چیز میری منزل میری نظر میں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حاصل ہونا جو ہے وہ میرے لیے حصی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شوق کہ اب نہ صرف یہ کہ میرا مطلوب پیانہ میری نظر میں ہے بلکہ اس پیانے میں جو آپ حیات بھرا ہوا ہے اس کا بھی ایک کھونٹ میں نے لے لیا ہے یہ شوق ہے اور چوتھا اور آخری درجہ سیرہ بھی کہ میری جتنی پیاس تھی وہ میرے مطلوب پیانے میں رکھے ہوئے آپ حیات سے ہمیشہ کے لیے بجھ گئی اس کو کہتے ہیں سیرہ بھی تو زوق کا مطلب ہے حق کے حضور کی بنیاد پر پیدا ہونے والا حصی حال جو حق کے انکار کے ہر عقلی امکان کو بھی رد کرنے کے لیے منطقی طور پر بھی کافی ہو واضح نہیں اس کو کہتے ہیں زوق اور زوق کا دوسرا مطلب ہے شاہستہ حضور ہونا یعنی اللہ کی حضوری میں رہنے کے لائق کو جانا اس کو کہتے ہیں زوق جو اللہ کی حضوری کا حال بس اس کا یہ سمجھ تو کہتے ہیں کہ درد کو اب طلب کرنے والے عاشقوں کے دل میں ترہ ترہ کی تیفیات حضور ہوتی ہیں جو ایک کے بعد دوسری آتی رہتی ہیں اور عاقلانے تیرہ دل رہ دردروں انکار ہا سبحان اللہ اب اس میں اس کی خوبصورتی ذرا دیکھئے مولانا ایسے لوگ وہ ہیں جو ایمان کو خلا نہیں بنے دیتے مطلب یہ اللہ کے حضور کی جمالیاتی ساخت کو ہم میں منتقل کرنے کی قدرت رکھیں یہ بات یاد رکھئے کہ حق اگر جمال کے ساتھ نہیں ہے تو حق نہیں ہے اور جمال اگر حق کی سند نہیں رکھتا تو جمال نہیں ہے تو مولانا ایسے لوگ حق اور جمال کا جڑواں ہونا دکھا دیتے ہیں چکھا دیتے ہیں سجھا دیتے ہیں اب دیریں کہ ان عاشقوں کو دیکھو جو کوئی چیز لینے کی بجائے دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان عاشقوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنے محبوب کی مرضی کے لیے تج دیا ہے ان عاشقوں کو دیکھو جنہوں نے وسال کی شدید لگن کو فراہ کے آداب بجا لانے کی قوبر بنا دیا ہے ان عاشقوں کو دیکھو کہ محبوب کی مرضی کے مطابق مجاہدات کرنے تکلیفیں اٹھانے زہمت کے لیے کھینچنے کو وہ محبوب رکھتے ہیں ان عاشقوں کو دیکھو جو فنا ہونے کے طوفانوں سے گزرتے رہنے کو پسند کرتے ہیں ان عاشقوں کو دیکھو جو گرداب میں کھر کر رہنے کو اپنے لیے مناسب جانتے ہیں ان عاشقوں کو دیکھو جو ساحل کی رزتوں کو چھوڑ کر طوفانوں سے زور آزمائی میں محبوب کے حضور میں رہنے کا موقع حاصل کرتے ہیں واضح نہیں درد کہتے ہیں محبوب غائب کو دل سے اوچھل نہ ہونے دینا اور آنکھوں کو اس بات کی اجازت نہ دینا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے محبوب کو دیکھا ہے یعنی محبوب کا حق ہے عاشق پر کہ عاشق اپنی آنکھوں کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے محبوب کو دیکھ لیا اور دل کو اس بات کو علاؤ نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا جس کا دل محبوب کو دیکھنے کے حال میں ہو جس کی آنکھیں محبوب کے غیاب کے حق کو پوری آمادگی اور بینائی اور بسارت کے ساتھ ادا کر رہی ہوں وہی عاشق ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گردے حجر کو طلب کرنے والے عاشق ہیں ان کے لیے یہ ظاہر میں درد ہے اندر راحت کی راحت ہے ان کے اندر گلزارِ حضور کھلا ہوا ہے ان کے باہر ہواے غیب چل رہی ہے ان کا گلستانِ حضور ہواے غیب سے شادا ہوتا ہے واضح ہے نا جو آپ کہلانے تیرہ دل اس سے زیادہ تحقیر کیا ہو سکتی ہے کہ عقل وہ اہلِ عقل جن کے دل اندھے ہیں جن کے دل تاریخ ہو عقل جن معلومے مولانہ استعمال کر رہے ہیں وہ دل کی تاریخی ہی میں کام کر سکتی ہے اگر دل روشن ہو جائے نا تو یہ والی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور عقل جب دل کی روشنی سے معنی ہو جائے تو یہی عشق ہے آپ سمجھے نا تو عقلہ نے تیرہ دلہ یعنی اندھے دل کے مالک عقل مندوں کے لیے ان کے مساہر میں اقرار ہے باطن میں انکار یہ تو بند کر دیا عقل کو یعنی پیور ریزن کو بند کر دیا کہ عقل فارم کا اثبات کرتی ہے فارم کو افرم کرتی ہے فارم کو مانتی ہے اور فارم کی ریائلٹی کا انکار کرتی ہے اسی وجہ سے اس کے علوم بدلتے رہے ہیں اگر عقل ریائلٹی سے معنوس ہوتی تو اس کے علوم بدلتے نہیں واضح ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ حقیقت کی منفر ہے تو اس کا باطن تاریخ ہے اور اس کے صرف آنکھیں روشن ہیں دل تاریخ ہیں اور ان کی آنکھیں دیدار محبوب سے روشن نہیں ہیں لیکن دل حضور محبوب کے اجالے میں رہتے ہیں یہ عاشق ہے اب اس کو جو ہے نا بھائی آخری شیر پڑھنے دیر ہو گئے گوا شم سے شبانہ دار سے اچھا نہیں آخری شیر اور مقدہ پڑھ لیتے ہیں جلدی پڑھنے کوش کرتے ہیں ہن خموش کن خارِ ہستی را سے پاہے دل بکن ہن خبردار کرنے والا لفظ ہے خبردار کوشیار ہن خموش کن کہ بس اب بولنا بند کر ہن خموش کن در محبوبہ محبوبہ مدلہ ہوگا بس اب بک بک بند کر یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا اب خاموش کر جا یہ فارسی محبوبہ سے نسلی جا ہن خموش کن بس اب یہ بک بک بند کرو خارِ ہستی را سے پائے دل بکن بکن اور ہستی کے کانٹے کو دل کے پاؤں سے نکال دو یہ در تصویر کھینچی ہے کہ دل ایک وجود ہے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چُبھا ہوا ہے جو اسے راستے پر ہی طرح سے چلنے نہیں دے رہا تو اس کانٹے کو نکالو گے تو یہ اس راہِ خرب پہ چلے گا راہِ عرفان پہ چلے گا اور وہ کانٹا ہے اپنے ہونے کا احساس اپنے ہونے کے احساس نے تمہارے دل کے پاؤں میں جو کانٹا چُبھو رکھا ہے اس کو نکالو اور یہ مطلب باتیں بند کرو کام کرو اور تا ببینی در درونے خیشتن گلزار ہا سبحان اللہ خصورت کتنا ہے دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے استاد مہترم فرماتے تھے کہ غالب کے ہاں ایک نفسیاتی خوبی ہے جب وہ غالب کی شخصیت کو ناپسند کرتے ہیں سلیم احمد صاحب وہ کہتے تھے کہ غالب کے ہاں نفسیاتی صحت کی ایک علامت ضرور ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ یہ شخص خود پر ہس سکتا ہے یہ اپنا مزاق اڑا سکتا ہے تو اس کی انتہاد غالب کے ہاں تو اپنا مزاق اڑانا تکلفاً ہوگا جہاں دیکھیں کہ جہاں جیسے وجودی تقاضے کے طور پر حقیقت کی اسکیم کے مطالبے کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں ہن خموش کن کہ بس بگ بگ بند کر اور خارِ ہستی کو ہستی کے کانٹے کو دل کے پاؤں سے باہر نکال تا پہ بھی نہیں تاکہ تُو دیکھے دردرونِ خیشتن اپنے باطن میں گلزار ہا باغ پر باغ گلزار پر گلزار دیکھے یعنی صرف ایک ہستی کا کانٹا تجھے چُبھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تُو اپنے اندر جھاک کر ان باغوں کو دیکھنے کی بسارت سے محروم ہو گیا ہے تجھے ہستی کے کانٹے کے لگنے کے درد نے اپنے اندر جذب کر رکھا ہے محبوب کے گھر نے جو تیرے اندر بسا ہوا ہے اس کی کشش پھلحال تُو اس لیے محسوس نہیں کر رہا کہ تیرے پاؤں میں ہستی کا اپنے ہونے کا کانٹا چُبھا ہوا ہے سبحان آپ کبھی اس کو ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ جنت میں بھی داخل ہوتے وقت اگر پاؤں میں کانٹا چُب جائے نا تو جنت اُجھل ہو جاتی ہے پاؤں کا کانٹا اتنی تقلیف دے چیز ہوتا ہے تو کتنی اچھی تشبیح تھی ہے کہ یہ جو ہستی کے کانٹے کی چُبھن تیرے تمام پرسپیکٹیو اور پرسپشنز پر حاوی آ گئی ہے تو تو بجائے اس کے کہ یہ منتقی جات کر وہ استقلال جات کر اس سے بہتر ایک آسان سا کام یہ ہے کہ اس کانٹے کو پائے دل سے نکال دے تاکہ تیرے محسوساتِ عشق نارمل ہو جائیں تاکہ تیری عارفانہ عاشقی کے مراحل آسانی سے تیہ ہو جائیں تاکہ تُو اپنے اندر جھاک سکنے اور وہاں محفوظ راہتوں کو اپریشیئیٹ اور محسوس کرنے کے لائے گئے ورنہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو اس کا تجربہ ہو کانٹا چُبھا ہو تو وہ مٹھاس کو تلخی بنا دیتا ہے وہ پھول کو بھی کانٹا بنا دیتا ہے یہ ہر چیز پر مسلط ہو دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فتح کر لیتی ہیں ایک جوجتے کا ٹنگ ہونا اور دوسرا ہے پاؤں میں کانٹا لگو پاؤں سب سے اصفل سب سے نجھلا حصہ ہے جو اس کو تقلیف ہوتی ہے وہ میرے ہونے کی بادائی سطھوں کو آپریٹ نہیں کرنے دیتی فنکشنل نہیں ہونے دیتی تو اپنے ہستی کی نجھلی ترین سطح کو درست کر تاکہ پھر تجھے وجود کی رفتوں میں رہنے کا حر مؤثر آ جائے جو تیرے اندر ہی کانٹینڈ ہیں تو ان کا کانٹینر بنا کر بھیجا گیا ہے شم سے تبریزی تو ہی خرشید اندر ابر حرف دیکھا نا وہ جو میں کہا تھا مختے میں ہر جگہ وہ شم سے تبریزی کی عظمت ملنوز رکھیں کہ شم سے تبریزی تو ہی خرشید اندر ابر حرف کہ اے شم سے تبریزی تو ہی وہ خرشید ہے جو لفظوں کو اندر سے روشن کرتا ہے جو باتوں کو بامانی بنا دے کتنی خوبصورت تشریف کہ گشتگو جو ہے بادل کی طرح ہے کالی گھٹا کی طرح ہے تو وہ سورج ہے جو اس کالی گھٹا کو ٹھاک کر دیتا ہے جو روشنی کا سامان کرتا ہے اور تاریخی کی پیدا ہونے والی تمام رکاوٹوں کو ٹھا دیتا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے حرف کی رکاوٹ بات کی رکاوٹ لفظ کی رکاوٹ قول کی رکاوٹ تو چن اس لیے کہہ رہے نا کہ ہن خموش کن کے اب حرف ذنی بن کر تو اب اگلا شعر اس سے جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تُو کلام کے پرتے کو چاک کر دینے والا سورج ہے تاریخی کی ہر قسم کا خاتمہ کر دینے والا خوشید حق ہے تو چن برامد آفتابت مہد شد گفتار کا کہ جب تیرا آفتاب تلو کرتا ہے تو پھر باتوں کی دھند چھٹ جاتی ہے باتیں جو ہیں نا وہ دھند کی طرح ہیں کور کی طرح ہیں فوق کی طرح ہیں جب ایک سورج آتا ہے جو اپنے دیکھنے والوں کے شفیت ہوتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو دھند کی خوراک بننے نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ سورج تلو ہوتا ہے اور یہ جو باتوں کی دھند ہے کلام کی دھند ہے یہ زائر ہو جاتی ہے اور حال کی روشنی ہے جاتی ہے تو اے شمسِ دبریزی تو حق کو تصور اور قول کی بندشوں سے نکال کر دل کا حال بنا دیتا ہے تیرا بہش شکیہ تیرا بڑا حسان ہے یہ ہو گیا یہ جنہا یہ غزر جیسی تیسی ہو گئی ہے یہ جو ایک آنکر میں دیتا ہے زعب کی تو خاصی بناتا ہے کیونکہ ہر سب سے بڑی بکاوٹ کر جاتا ہے یا لفظ جو ہے وہ معنی کی راہ میں بکاوٹ ہے اس کو جاہاں لفظ جو ہے وہ معنی کو محدود کرتا ہے اگر معنی کو محدود کرنے کا تصور نہ ہو تو لفظ وجود میں نہیں آتا ہے لیتا ہے کہ اگر معنی کو اس کی لفظیت کے ساتھ پرسید کرنا ہے تو لفظ اس کا آخری پڑتا ہے اس کو اٹھا دو اس پہ مولانا نے مسلمی میں شیر کرتا ہے اب آشان نجلو شیر پڑھ دوں اس مضمون کو زیادہ قطعیت کے ساتھ مسلمی میں پانتا ہے اے خدا بن مائ جان را آ مقام کہ یاد اللہ میری روح پر وہ مقام منکشف فرماتے میری روح کو وہ مقام دکھا دے گندرو بے حرفنی رویت کلام جہاں کلام جو ہے وہ لفظ کے بغیر اگلتا ہے جہاں باتوں کو لفظ کی موقتاجی نہیں رہتی یاد اللہ میری روح کو وہ مقام دکھا دے یعنی جہاں حقیقت اور قلب ان میں کارسپانڈنس ہے فارم اور مائن کی کارسپانڈنس ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نمی اس سے تو یہ پتہ لگ رہے ہیں ہم تو اقبال کو نہیں سمجھ سکے حرف حرف ایراز دانہ ایراز سواب اور شاوب یہ تو مطلب ہم تو آخ کردو والے لے رہے تھے نہیں ایک بالکل فلسفہ و شیر کی اور حقیقت ہے کیا حرف ایراز جسے کہنا سکے رو برد میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم نہیں سمجھے اس کا مطلب ہے وہ انہیں شاہ رہے ہیں ماشی اللہ خوب سمجھیں لینے کے لیے تو یہ کارس پڑھنا بڑے گا آپ بھی مستونیس میں کتنی اغزتیں ہو گئی ہیں تو مولانا پرمایا تو دلِ خدرہ دلِ پن داشتی یہ شیر ہم لوگ اگر اپنا وظیفہ بنا لینا تو انکسار پیتا ہو جائے گا اپنی اوقات میں رہے گا تو دلِ خدرہ دلِ پن داشتی تو اپنے دل کو دل سمجھے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی غلط پہمی اپنے دل پہمی مقتلائے کہ تو سینے میں اس گوشت کا جو پڑا جو تو نے رکھ رکھتا ہے اس کو دل سمجھتا ہے یہ دل ہے جو اس تجوہ اہلِ دل بگزاشتی تو نے اہلِ دل کی تلاش کا عمل یہ فرس کر کے چھوڑ دیا کہ میں خود صاحبِ دل ہوں یہ آج کا آدمی ہے جو اس چھوٹی کی طرح ہے جو شہباز کے آگے سرینڈر کرنے سے نہیں کرتا ہے اس چھوٹی کی طرح شہباز کے آگے سرینڈر نہیں کر سکتا ہے سرینڈر کرنے کے لیے اپنے اوپر زیادہ اختیار چاہیے سرینڈر کرنا کھڑے رہنے سے زیادہ بڑی قوت دیوائن کرتا ہے ہماری پوت کو بڑا اچھا لگی بہت اچھا کاربان بہت اچھا کاربان بہت اچھا کاربان حقیقت کو ماننے کی منطق پر آہم کرتا ہے دل مانی کو یعنی تصورات کو احوال بنانے بازہ جلدے جلدے ایک بہت ہی نادوار شخصیت کے قول کے مطابق دل سیٹ آف بیسٹم ہے وہ شخصیت مجھے بالکل ناپسند ہے یہ لفظ انہوں نے مارا لئے اس پر اٹھین کیا قلب مقامِ بیسٹم ہے حکمت کا مطلب حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ صورت کو ہر حال میں اس کی حقیقت سے مغلوب رکھو حکمت اس پرسپشن کو کہتے ہیں جس میں فارم اپنی ریالٹی سے مغلوب رہتی ہے تو دل وہ ہے جو مجھے یہ پرسپیکٹیف قائم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے کہ میں کسی بھی فارم کو دیکھوں تو اس کی ناتیقہ حقیقت کو اس پر غالب دیکھوں ہمارے جو تعلیمی ان نظامات ہمارے آج کے دور میں کیا اس میں دل کی وہ نرچرم ہوتی ہیں؟ تعلیمی کا مذہبی نظام میں نہیں ہوتی تعلیمی وہ بے دل کہنا کہ روحے کے درم شاد چے خوش گفت با استاد کہ میرے والد صاحب مرہوم کی روح شاد رہے انہوں نے جب میں اس مدرسے میں داخل کروایا تو استاد سے صرف ایک بات دیں کہ خوش گفت کیا خوب کہا میرے استاد سے کہ پرزند مرا عشق بے آموز و دگر حیج کہ میرے بیٹے کو عشق سکھا دو اور کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کی بات؟ یہ فائدل کہیں گے سوال بھی تھا بے ذہن میں میں اکثر بار بار اس کو میں سامنے بھی آتا دورات ہوتی ہوں اور روحی کا ایک قول ہے کہ پہلے میں بہت آنا ہوتا تو میں سب پر کام کرتا تھا میں دوسروں کو ہدایت دیکھا پھر میرے اندر شہور آ گیا میں بائیز ہو گیا تو میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتا اور اس قول میں وہ اپنے اوپر کام کرنا یا ہمیں اپنے اوپر کام کرنا کس طرح جو شروع میں جو سٹوری سنائیتے ہیں وہ اسی سے دیکھتے ہیں جی اس کو آسان تہین اس میں کہتا ہوں تو کہ قابل عمل لڈائے آخرت کے معاملے میں خود غرص ہونا چاہیے دنیا کے معاملے میں بے غرص ہونا چاہیے میں اپنی آخرت آپ کے لئے نہیں چھوڑ سکتا میری دنیا آپ کے جہاں دے مرد بار تو جوہے صاحب یہ ہے قرآن میں جس عقل کا ذکر کیا ہے وہ کیا معاملہ ہے اقلہ طاقے گون غور نہیں کرتے چاند ستاروں پر آسمانوں پر وہ کونسی عمل ہے وہ عقل ہے شعور کی وہ قوت جو چیزوں میں اللہ کو چھانک لیتی ہے جو ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھتی ہے جو ہدایت قبول کرنے کے ماتے کے ساتھ بنائی گی تو قرآنی عقل کا مطلب ہے ہدایت کو سمجھ لینے والی اپریشیئٹ کرنے والی فطری قوت تو ہم نے اس عقل کو آرٹیفیچل بنا کر جسے اللہ نے سب اسے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی حیثیت سے ہمیں سوپا تھا کہ جاؤ اور چیزوں کا تجزیہ اس طرح کرو کہ ان کے میکینکس بھی واضح ہو جائیں اور ان کی ریائلٹی کے طور پر میرا حاضر ہونا بھی اسٹیبلش ہو جائے تو ان لوگوں نے اللہ کی نشانی سے کٹ کے چیزوں کے میکینکس پر تک خود کو محدود رکھا اس سے بڑی کرپشن انسانی شعور میں کبھی ہوئی نہیں مطلع انسانی شعور کے لیے یہ بات محض مذہبی نہیں ہے بلکہ نیچرل ہے کہ ہر چیز اپنے خالق پر شہادت دیں اس سے بڑھ کے نیچرل پرسپیکٹ کیا ہے تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انفس اور آفاق تمہارے اندر اور تمہارے باہر اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور عقل والے ہو تو ان میں غور کرو ان میں غور کرنا ہی تمہیں میرے ماننے کی قابلیت مدلل انداز میں پرام کر دے گا تو اللہ نے گویا ایک میتھڈ آف نالج ہمیں ہماری فطرت میں سرایت کر کے بیجا تھا ہم نے عقل کے رخ کو بدل کر اس پوری صدایت علم اس پوری اسکیم آف نالج کو کرپٹ کر دیا آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا بدنصیقی بکتی ہے کہ عقل نے خود مختاری کے ساتھ جتنے بھی تصورات قائم کیے انہیں واپس لینا پڑا انہیں منصور کرنا پڑا اور عقل نے ہدایت پر آمادہ ہو کر جتنے دلائل پیدا کیے ان میں سے ایک دلائل پر بھی اسے نظرِ ثانی کی ضرورت نہیں کرنی پڑا آپ دیکھیں نا عقل کے دو کام ہیں عقل کا ایک آزاد حرکت ہے وہ ہر مرحلے پر وہ راستہ بدلتی ہے اور عقل کی ایک مذہبی ورکنگ ہے وہ اس کے تمام دلائل سمیت سقرات سے پیدے سے آج تک چلی آ رہی ہے ایپیکٹیو آجت میں پروڈکٹیو آجت میں کنونسنگ آجت میں فولفیلنگ آجت میں واضح ہے نا جو اللہ تعالی آقل کو اس امانت کے طور پر مخاطب کرتا ہے جو اس نے ہمیں بیجی تھی تاکہ ہم اپنے ایمانی غیب کو ذہن کے لیے کنونسنگ بنا جائیں اور وہ ایک پرسپیکٹیو ہے سادہ سا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم بر ایمانی طور پر واجب ہے کہ ہمارا چیزوں کے بارے میں پیدا ہونے والا ہر علم خدا کو جاننے اور ماننے میں آسانی پیدا کرے اگر ہمارا کوئی علم خدا کو جاننے اور ماننے میں مزید آسانی نہیں پیدا کرتا تو وہ جہادت ہے صحیح اللہ صحیح اللہ حضرت کہہ سکھتے ہیں قرآن کی جو عقل کی بشتر ہے قرآن میں جو عقل کی اسلہ ہے ابھی اپنے حکمت کی جو آپ نے بزاہت سے خریب کر رہی ہے وہی ہے وہی ہے کہ تمہیں تو ہم نے ہر محنت مشقفت سے آزاد کر کے حقیقت سے معنوس کر کے بیجاتا ہے کہ اب تم صورتوں کی سیاہی کرو حقیقت کی اس بیسک ڈیفینیشن کو لے کر ہم نے اس امانت کو ضائع کر کے چیزوں کی سیاہی کو عقل کا واحد کام بنا لیا اگر ذوق کی ضمو نہ ہو سکے تو جو معاشرہ مجھوک میں آتا ہے اس کے مذہبی حلقوں میں اس کے جو ٹیقران یا اس کے جو دانش پر ہیں ان میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مطلب نفسیات مصق ہو جاتی اگر دین ذوق نہ بنے تو مسلمان کی نفسیات مصق ہو جاتی نفسیات کی میں ایک مثال دیتا مسلم نفسیات کے کچھ بنیادی اقدار ہیں بنیادی وہ دنیا کی محبت سے پاک ہوگا نرم دل ہوگا منتصر المزاج ہوگا حیادار ہوگا بیاز ہوگا اور انداز بیاز ہوگا سخی ہوگا اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلیں اس کے ایمانی اتمینان میں اضافہ کریں گے یہ نفسیات کہاں ہیں خود کو چھپانے والا ہوگا خود نمائی کا مریض نہیں ہوگا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اصلی مفاد یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو قائد کرے بلکہ اس کا اصل مفاد یہ ہوگا کہ شاید آپ کے ذریعے سے اس کی کوئی اصلاح ہوگا یہ کہاں ہیں مذہبی حلقوں میں اور نرم دلی نہ ہو تو کہاں کا ایمان تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا نفسیاتی ثبوت نہیں رکھتے اگر تمہارا دل نرم اور ہاتھ مضبوط نہیں دل نرم ہونا چاہیے ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے تو بہت ہم نے کرپشن کیے بہت یہ بہت نافرمانی کے چکر لکھے ہم نے بے وفائی کیے یہ وفائی معاف نہیں ہے کمزوری معاف ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں ہمیں اگر نے چکھا دیا ہے ہمارے نظام تعلق میں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے دوست کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس معاف کرنے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اس کو دوستی کا تقاضہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوست نے میادانی سے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے معاذرت کرنے کا وقت نہ آئے میں پہلے ہی اسے برابر کروں لیکن ایک اگر وہی دوست بے وفائی کا اختیار تو اگلہ لمحہ بس اس دوستی کے اختتام پہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے ذوکے تعلق میں اللہ نے حجت کے طور پر یہ دکھا دیا کہ تم جتنے بھی اچھے ہوگے تو تمہاری اچھائی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تم لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو گے تا وقتے کہ وہ تم سے بے وفائی نہ کریں بے وفائی ترک تعلق کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ اور جواز ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمدوری کے مریض نہیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کے مرتقب ہیں